ان تنصر اللہ انصركم و يسبت اقدامكم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین موزد سامین محترم اہلیان بہاولپور اور سرائی کی وصیب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اقبال نے کہا کہ ہر ملک ملک کے مایست آج پاکستان تقریباً اپنی عمر کے چھتر سال مکمل کرنے کو ہے اور پاکستان کے اوپر کیمونزم کے نام پر سوشلزم کے نام پر لبرالزم کے نام پر جمہوریت نام نحاد کے نام پر اور صدارتی نام نحاد نظام کے نام پر مارشاللہ کے نام پر چھتر سال اس پاکستان کو تقسیم در تقسیم ٹکڑے در ٹکڑے اس کا آئین اس کا نظام تباہ کرنے کی بھرپور کوشش جاری رہی اور پاکستان کو اکتر میں آ کر دو لخت بھی کر دیا گیا اور پاکستان جو سیکیورٹی رسک کے معاملات سے گزر رہا تھا آج ان عیاشوں بدماشوں بدماشوں اور جناب ڈاکووں اور گھنڈا گردوں سرداروں اور زرداروں کی وجہ سے آج پاکستان معاشی رسک اور جناب پالیسی رسک اور ہر وہ چیز جو پاکستان کے اندر اس ٹائم تباہ ہو چکی ہے پاکستان کا بنیادی انفرسٹرکچر جو انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور اس نظام نے غریب کا خون نچوڑ لیا ہے اور پاکستانی کے لیے دو وقت کا کھانا بھی مشکل کر دیا ہے اب قوم جاگ چکی ہے باب الاسلام سن سے یہ قافلہ قافلہ عشق و مستی پاکستان بچاؤ مارش کے نام سے چلا اور کہنے والوں نے کہا کہ گرمی بہت ہے حالات ایسے نہیں ہیں وقت نہیں ہیں ابھی لوگ آپ کے ساتھ کیسے چلیں گے لیکن وہ دھرتی جس کو محمد بن قاسم نے اپنے پاؤں کے نیچے روندہ تھا اور وہ دھرتی جو ایک بیٹی کے لیے فتح کی گئی تھی اور وہ دھرتی جس کو ایک بیٹی کی آواز پر لبیک کہا گیا تھا اس دھرتی نے تحریک لبیک کو اور ان کے محمد بن قاسم کے وارثوں کو اس محبت سے نوازا ہے کہ اب سما یہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے اور رستے میں میں اپنے بزرگوں سے بات کر رہا تھا اور میرے دائیں جانب بھی میرے بابا کے ساتھی ہیں ہمارے بابا جی قائد کے ساتھی ہیں اور بائیں جانب بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی الحمدللہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کیا بابا جی نے تربیت کی ہے پکے ہوئے عاموں کی فصلیں باغات گزر رہے ہیں کسی نے ایک ٹیڑی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھا کہ ہم یہ کریں اور ٹیڑیوں فروڈ بزاروں میں خصوصی نظر رکھتا ہوں کہ کوئی شخص کوئی ایک مالٹا ایک جناب وہ مالٹے کا موسم نہیں ہے کیا آڑو کوئی ایک عام اٹھائے لیکن کسی کی مجال نہیں حضرت فاروق عاظم کے پاس جب وہ خط آیا وہ خط آیا حضرت مولا کائنات حضرت فاروق عاظم کے پیچھے کڑے تھے ایران فتح ہوا احسر و کسرہ فتح ہوئے تو فتح کے بعد مالِ غنیمت کے ساتھ ایک خط آیا کہا گیا اے امیر المومنین ان مسلمان صفائیوں کو بہت قیمتی چیزیں بڑی بڑی قیمتی نایاب چیزیں بعض ایسی جگہ سے ملی ہیں جہاں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن کسی ایک شخص نے بھی ایک چوانی کی ایک رپے کی ایک درہم کی بھی بددیانتی سوئی کی بھی بددیانتی نہیں کی تو حضرت فاروق عاظم رونے لگے حضرت مولا کائنات نے فاروق عاظم کے کندوں پر ہاتھ رکھا کہا عمر روتا کیوں ہے جب تو جو بددیانت نہیں تیری ریایہ کیسے بددیانت ہو سکتی ہے یہ ہے قائد کا مسرح ہمارے قائد نے جس دیانت کے ساتھ ہمارے امیر المجاہدین نے جس دیانت اور شرافت کے ساتھ جس لگن اور محبت کے ساتھ جس محنت اور استقامت کے ساتھ اپنا جذبہ قوم کے اندر اتارا ہے آج قوم کے نہ سمجھ بچوں میں بھی وہ اتر چکا ہے اور تم کہتے ہو ایک شخص کیا کر سکتا ہے ایک شخص نے یہ تربیت کی ہے کراچی سے لے کر بہاول پور تک کوئی ایسا ایک ٹول ٹیکس جگہ نہیں جہاں ہماری گاڑی بغیر پے کے گزری ہو ایک رپے کی پدیانتی نہیں کوئی ایسا پیٹرول پمپ نہیں جہاں پر کسی کو ڈرا دھمکا کر ایک لٹر پٹرول لیا گیا ہو کوئی ایسا ریسٹوڈنٹ نہیں جہاں دھمکا بجھا کر ایک چائے کی پیالی یا ایک روٹی کا ٹکڑا لیا ہو جو دیا اپنی جیب سے خرچ کیا اس لیے کہ ہم محمد عربی کے دین کے بارس ہیں اور اب تم کہتے ہو کہ باولپر میں داخل نہیں ہو سکتے یہ لوگ اوے چورو اوے ڈکوو اوے کنالوں کے محلوں میں نظام چلانے والو تم سے ڈکیتیاں تو رکھتی نہیں ہے کندھ کوٹ کے اندر صبح شام ڈکیت تنتراتے پھر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے موبائل چوری ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ تو تم پکڑے نہیں جاتے تم ہمیں روکتے ہو ہم تم ہمیں نہیں روک سکتے واشنٹنگ سے اٹھ کے اوباما بھی آ جائے اور جو بائیڈن بھی آ جائے ان کو بھی بلالو محمد عربی کا دین رکھنے والا نہیں ہے اور یاد رکھنا کفر تمہیں ہمارے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے ہم تمہیں اپنا مقابل نہیں سمجھتے ہم تمہیں اپنا جناب سامنے آلے والا نہیں سمجھتے تم نے بھی صدقے یا رسول اللہ کی لوریالی ہے تم میں بھی کلمہ پڑا ہوا ہے تم نے بھی آئین پہ حلف اٹھایا ہوا ہے تم کس جرت سے ہمیں روکتے ہو وہ کون ہے جو کہتا ہے ان کو روکو کون ہے جو اس نظام کو آنے سے روک رہا ہے یہ یاد رکھنا یہ رکنے والا نہیں ہے یہ تو سامنے دریا بھی آ جائیں سامنے سمندر بھی آ جائیں تو اقبال کہتا ہے دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور ان کے اندر وہ سافٹ ویر جدید دور کے نہیں ہیں جو چار دن کی جیل دیکھ کر پھر رونے لگ پڑے جیل سے سیدھا نکلیں اور پریس کلپ کو جائیں کیا ہونے جا رہا ہے کہہ رہے ہیں میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں ہاں ہم اگر بریک لیتے ہیں تو صرف اس بات کی لیتے ہیں کہ تاجدارِ ختمِ نبوت کا نعرہ لگا ہے اب لبیک کا نعرہ لگا ہوں ہماری یہ بریک ہے اچھا لبیک کا نعرہ لگ گیا ہے ذرا رکو اب منصبر ابیجین فقتلو کا نعرہ لگا ہوں اگر اچھا یہ لگ گیا ہے اب رکو اب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا ہماری بریکیں اتنی ہیں باقی ہمارے اندر بریکیں ہیں ہی نہیں اور پتہ خور ڈاکو چور کرپ آج تک پاکستان پہ مسلط رہے اور یہ وہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے خریدار آئے تھے اور اب جب ہم نکلے ہیں تو پانچ روپے پر لیٹر پر بھی آئے تھے کہ اپنے اکاؤنٹ بتائیں پیٹرول سستہ نہ کروائیں پیٹرول ہو جانا ہے ہم اس کو یا رکھتے ہیں پانچ روپے پر لیٹر نہ آپ بھی کمیشن کھائیں جو حکومت کے ساتھ مافیا راج ہے اس نے رابطہ کیا کہ آپ یہ کریں تو ہم نے کہا آپ بڑی دیر سے پہنچے ہیں اس نے کہا کمیشن بڑھاتے ہیں میں نے کہا کہاں تک لے کر جاؤ گے کہ ان لگے اور بڑھا دیتے ہیں میں نے کہا آپ دیر سے پہنچے ہو ہمارے قائد ہمارا سودہ بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے اور رہی بات رہی بات منافقوں کی ملامت سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں آم بیڈیا دکھائے نہ دکھائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کوئی تعریف کرے نہ کرے ہمیں اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے کون روک سکتا ہے کہیں جانے سے اگر اتنی یہ پھرتیاں دکھانی تھی تو نو مائی والے دن بانگ پی کے سونا نہیں تھا اُش کے قوم کی حفاظت کرنی تھی تنصیبات کی حفاظت کرنی تھی چیزوں کی حفاظت کرنی تھی اور ان عجاش اور بدماشوں کو ان گھڑنوں کو روکنا تھا انہیں روکتے ہو جو وہاں سے چل کر یہاں آئے ہیں اور لوگ لفظی طور پر بولتے ہیں ایک پتہ حقیقی طور پر بھی ایک پتہ نہیں ٹوٹا اور انشاءاللہ نہ اسلام آباد تک ٹوٹے گا رہی بات شوق ازمانے کی تو لاؤ گولیاں یہ ہم ایسے ہی بات نہیں کرتے ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ جب انہیں جناب جیل میں لے کر گئے تو ایک افسر نے ایسے انچی آواز میں بات کی بابا جی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے ہمارے مشن کو اس نے کہا یہ چند دن کی بات ہے ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے بابا جی نے کہا جلے اچھڑ اے کانسٹیبل کو ریفل پکڑ تے میں نو گولی مار میں لبیک یا رسول اللہ دا نالا لامنگا جے فقیر نے سی وی کی دی دا میں وہ سلمان ہوں اور آگے وہ جنہوں نے دس ہزار اب لگی گھوڑوں سے فارس کی زمین رون ڈالی صرف ایک تاجر نے آ کر کہا سلمان بن عبد الملک کو کہ وہ تم یہاں بیٹھے ہو اپنے تخت پر وہاں مسلمان بیٹی پکار رہی ہے ان کو کیا پتا ہو شاجی بات وہی ہے کہ جن کے پاس عزتیں ہونا وہی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں بے غیرت بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا قوم کی بیٹی آج غیروں کی چیلیں گزار رہی ہے اور جرم بھی کوئی نہیں جرم کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے بس اور کوئی جرم نہیں اگر یہ جرم ہے تو پھر ریمنٹ ڈیویس یہاں سے کیوں باگ کر گیا ہے کرنل جوزف یہاں سے کیوں باگ کر گیا ہے کس نے اس کو اس ملک سے بگایا ہے جو قوم اپنی بیٹی کی عزت کی عفاظت نہ کر سکے اور عالم تاریخ میں غیروں نے بھی اور عالم اسلام میں خصوصی طور پر ہم بابا جی کہتے تھے ہم نے نہیں پڑھا کہ کسی نے بیٹی بیچی ہو آج بھی موقع ہے اس کے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے واپس لے آؤ یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جس کی بیٹی کو غیر اٹھا کر لے گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی بیٹی واپس لے گتم لیا تھا آج بھی آج بھی موقع ہے اپنے وفود بھیجو اور ان سے بات کرو کہ تم نے ہمیں معاشی شکنجوں میں جگڑا تم نے آئی ایم ایف کے نام پر جگڑا تم نے ہمیں جناب افغانستان میں ہم سے بیسز مانگی ہم سے سب ہوا ہم سے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا ہماری بیٹی ہمیں واپس کرو لیکن لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں جانے والے اشکاس کہہ رہے ہیں قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا میں نے کہا قوم تو کھڑی ہے ہاتھ کھڑا کرے قوم کھڑا ہے ایک بڑھ جی ہاتھ کھڑا کرے قوم کھڑی ہے ان بے شرموں کو کوئی کھڑا کرنا پڑے گا اور ہم کہتے ہیں ہمارے اسلام آباد جانے سے پہلے پہلے کھڑے ہو جاؤ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنی بیٹی کی اس وقت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنی غیرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سر پر محمد عربی کے غلام کھڑے ہو جائے ایسے نہیں بھائی یہ تو یہ تو ہمارے بھائی ہے ان کو غلط آرڈر دیتی ہیں حکومتیں اور غلط باتیں کرتے ہیں آپ ان کے بہکاوے منایا کریں بربانی ہیں شاہ صاحب تو بڑے آدمی ہیں بڑی بات کر سکتے ہیں میں تو آپ سے چھوٹا ہوں آپ سے اتنی بات کرتا ہوں کہ یہ ظلم کا نظام نہیں رہنا ہمیشہ ہر باہر آرڈر بھی باننے والا نہیں ہوتا انہیں کہیں جی ان وہ آ رہے ہیں وہ اپنی بات کر کے آگے جا رہے ہیں ہمیں کیا کر رہے ہیں آپ کو تو ہمیں کھڑے ہو کر ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ قوم کے لئے نکلے ہوئے اس تفتی دھوپ میں ان بارشوں میں ان موسم کی سختیوں میں قوم کے لئے نکلنے والا بھی کوئی ہے لیکن ہمیں افسوس ہوا کہ آپ نے رستے بند کیے لیکن یاد رکھنا جو عشق کہنا یہ رستے بند کرنے سے نہیں رکھتا جو نظریہ ہے وہ کوئی اور ہوں گے جن کے جناب آزادی کا نشا آٹھ دن میں نکل گیا ہے ہمارے بزرگ اور ہمارے یہ لوگ ہمارے قائدین یہ حوام یہ تو آٹھ آٹھ مہینے جیل گزار کر بھی کہتے تھے کہ مر جائیں گے ظالم کی ہمبائے ہر صورت نہیں ہوگی اور ہمارے ساتھ وہ نہیں آئے جو بریانی کے ڈپوں پر آتے ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی نہیں آئے جو کیمے کے نان پر آتے ہیں ہمارے ساتھ محمد عربی کے غلام آئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں یہ ان کی اولادے ہیں جنہوں نے اٹھارہ سو ستامن کی جنگی ازادی لڑی ہے یہ وہ ان کی اولادے ہیں جنہوں نے انیس سو سنتالیس میں پاکستان بناتے وقت قائد عظم کا ساتھ دیا ہے اور قائد عظم کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کو بنایا ہے اور یہ ان کی اولادے ہیں اور وہ ہیں جنہوں نے فیضاباد کے مقام پر بابا جی کے ساتھ کھڑے ہو کر ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وزیر آباد میں جا کر پورے عالم کفر کو اٹھا کر کے رکھ دیا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہے آگے بڑھتے ہیں چلیں یہ آپ کا رویہ تھا ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم سے دعائیں لیں ہم سے محبت لیں ہم آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے گا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ سارے تیاروں میں بھاگ جائیں گے صرف یہ لبیک والے رکھ جائیں گے بس آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر ملک پہ سخت کیا وقت آنا تھا ان پر تھوڑا سا سخت وقت آیا کوئی پچاس رپے کے سٹام پر ملک سے بھاگ گیا کوئی بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے کسی کو ذرق بریک لگی وہ جا کر دبائی بیٹھ گیا اور آپ اور ہم نے رہ جانا ہے اس ملک میں ہمارے اور آپ کی اجداد کی قبریں بھی اس ملک میں ہیں لہٰذا اس بات کو سمجھیں اور ہمارے مشن کو سمجھیں ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے ہماری لڑائی عالمِ کفر سے ہے اس کے باطل نظام سے ہے اس کے باطل سادشوں سے ہے ہر اس سادش سے ہے جو دن رات پاکستان کے خلاف کی جاتی ہے ہر اس گنونی سادش سے ہے جو دن رات اسلام کے خلاف کی جاتی ہے ہر اس ملہون سے ہے جو ناموں سے رسالت پر حملہ کرنے کا سوچتا ہے ہر اس میلی آنکھ سے ہے جو ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے ہم نے سروں پر کفن باندے ہوئے اور رہی بات لوگ پوچھتے ہیں کہ لبیک والے کہاں ہیں میں نے کہا جنابِ عالی لبیک والے یہاں ہیں کہاں ہیں لبیک والے پتہ نہیں لگا یار اور جو جہاں سے پوچھے گا لبیک والے کہاں ہیں لبیک والے اس کے گھر جا کر گئیں گے لبیک والے یہاں ہیں اور کہتے تھے اس پٹرول سستا نہیں ہوگا ایک وزیر نے آ کر کہا پٹرول سستا نہیں ہوگا یہ بھی کوئی حکومتیں ہیں یار جو موں میں آئے جس کے دل میں جو چاہے وہ بکے جاتا ہے ایک کہتا ہے سستا نہیں ہوگا دوسرا کہتا ہے ہم آٹھ ربے سستا کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کو کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ ڈالر کھانے والے نہیں ہیں یہ ریال کھانے والے نہیں ہیں یہ پاؤنڈوں پر بکنے والے نہیں ہیں یہ بلو ویزوں پر بلو پاسپورٹوں پر بکنے والے نہیں ہیں یہ شنجین ویزوں پر بکنے والے نہیں ہیں یہ محمد عربی کے وہ غلام ہیں تم کہتے ہو لبیک کا نارا نہیں لگنا ہمارے قائد نے کہا تھا اگر لبیک کا نارا رکھو گئے تو لبیک کنارہ ہر بار لگے گا سو بار لگے گا سرے بازار لگے گا اور اگر وقت آیا سرے دار بھی لگے گا کب تک کب تک قوم رنگین داروں کا ایک اٹھے تھے ہم سرائکستان صوبہ بنائیں گے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر نکل گئے ان کی اپنے فیصلے ہیں ہی نہیں یہ تو بین الاقوامی ساسچوں کا شکار ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر وہ شاجی پڑھا کرتے تھے جب لیونیا نا یاری پہ گئی ہے ہر موڑ تہا دن شیل ہے دے کدی ایل ہے دے کدی ایل ہے دے کدی ایل ہے دے یہ کبھی کہتے ہیں ہمیں ایون فیلڈ لے دو کبھی کہتے ہیں لندن اپارٹسمنٹ لے دو کبھی کہتے ہیں ایان علی کے ذریعے مننگ لادری کروا دو ہمارے ایسے کوئی کاروبار نہیں ہے ہم محمد عربی کے وہ فقیر ہیں اگر چٹھائی مل جائے اس پر بھی سو جاتے ہیں بستر مل جائے اس پر بھی سو جاتے ہیں پی سی ہٹل آ جائے اس پر بھی سو جاتے ہیں پرواہ ہمیں پرواہ ہے تو ایک بات کی ہے کہ رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی اور ہم اپنے ساتھ وہ بندے نہیں لے کر آئے جو کسی کی دھمکی اور کسی کے ڈراؤ سے اور کسی سے جناب ڈر جائیں ہم اپنے ساتھ وہ بندے لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں بابا جی کہتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں یہ ابھی چھوٹی سی بلائی تھی یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں اور اور اگر لوٹنے والے ہوتے قسم سے سندھ کی گرمی میں یہ لوٹ جاتے جو کراچی سے چلے ہیدر آباد سے چلے لڑکانے سے چلے میر پرخواست سے چلے ان سب کی وہ تو ان کے ساتھ میں بات لاہور یا اسلام آباد جا کر کروں گا نا کہ ان کا مقام کیا ہے انشاءاللہ اور میں بتاؤں گا کہ کس کس استقبال اور کہاں کہاں کتنے استقبال ہوئے کتنے شہر پھرے اور اقبال کہتا ہے میں فیلے کونوں مقامے سہر و شام پھرے یہ ہے سہر و شام پھرنے والے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ میں فیلے کونوں مقامے سہر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے یہ محمد عربی کے غلام ہے اور متہ کوئی سمجھے کہ یہ دمکیوں سے ان گیدر ببکیوں سے نہ 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 ہمارے قائد نے میں بتایا ہے لبے بام بھی بکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دیت کی لگن میں اچھا جی وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں کہ سختی ہو گئی جو کچھ مرضی ہوگا جو گھر واپس نہیں جائیں گے بس ہاتھ ہی تر ہی رکھنے ہیں یہ تصویر جنابِ عالیٰ کی ٹیبل تک پہنچا دی جائے بہت شکریہ